السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کو گزشت عید مبارک کیسی گزری عقید؟ الحمدلہ اور اس سے پہلے کیسا گزرا رمضان؟ کیا یہ رمضان دوسرے رمضانوں سے مختلف تھا؟ کس اعتبار سے؟ کوئی ایک بات بتائیے جس نے آپ کے رمضان کو مختلف کر دیا پسلی ساری زندگی سے قرآن کا فہم رمضان میں قرآن نازل ہوا اور رمضان کی تیاری کے طور پر اگر انسان زندگی میں قرآن کو سمجھ کر پڑتا ہے تو ہی رمضان اچھا گزر سکتا ہے کیونکہ رمضان میں تلاوت کا مزہ ترابیح قیام ان سب چیزوں کے ساتھ اور پھر خاص طور پر اس بات کا احساس کہ اس مہینے کو شرف ہی اس وجہ سے ملا کہ اس میں قرآن نازل ہوا تو اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے ہمارے سینوں کا نور بنائے اور ہماری قبر کا نور بنائے اور حشر کے دن ہمارا شفی اور شافے بنائے اور ہم کبھی بھی اس سے دور نہ ہوں قرآن جو ہے وہ حبل اللہ المتین ہے اللہ کی مضبوط رسی ہے تو رسی کس کام کے لیے ہوتی ہے باندنے کے لیے ہوتی ہے نا رسی کا کیا کام ہوتا ہے باندھ کے رکھتا ہے انسان کو تو جو شخص اس رسی کو پکڑا رہے گا وہ بندھا رہے گا اس کی زندگی میں استقامت آتی رہے گی میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میرا پچھلے سارے رمضانوں سے بہتر ہو تو اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوا یعنی جو میں نے نیت کی تھی یا جو میں نے سوچا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھ کر عطا کیا الحمدللہ الحمدللہ اور میں ہر رمضان کے شروع میں یہ دعا کرتی ہوں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنی ہوں کہ آپ بھی یہ دعا کیا کریں کہ رمضان کے آنے سے کافی عرصہ پہلے ہی ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں بلکہ رمضان کے اینڈ میں جہاں کوئی کمی کو تاہی ہوئی جہاں سمجھا کہ یہ اس سے بہتر ہونا چاہئے کیونکہ جو بھی عبادات ہوتی ہیں وہ پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی کہیں نہ کہیں کمی تو رہ جاتی تو پھر رمضان میں ہی سوچنا شروع کر دینا چاہئے کہ اگلے رمضان میں اس کام کو اور کس طرح بہتر کر سکتی اس سے زیادہ اچھا کیسے کر سکتی اور وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر میرے اس خاص عمل میں کمی رہی تو ان وجوہات کا علاج بھی سوچ لینا چاہئے اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ساتھ ساتھ نوٹس بنا لینے چاہئے کہ اس رمضان میں کن کن چیزوں نے آپ کو اللہ کی اطاعت پر مدد دی اور کون سی چیزیں رکاوٹ بنی تاکہ اگلے رمضان سے پہلے ان کو پڑھ کے پھر انسان اور ہشیار ہو جائے اور چکرنا ہو جائے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ رمضان کے بعد نیکیوں پر استقامت کے بارے میں ہے کہ رمضان گزرا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب ہمیں مزید کیا کرنا ہے تاکہ رمضان کے جو فوائد ہیں یا رمضان کا جو مقصد ہے یا رمضان کے جو پھل ہیں وہ ہم کھا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مللسانی یفقہ قولی انہ الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ اس پر جم گئے انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی تتنزل علیہم الملائکہ ان پر فرشتے اترتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا کہ نہ تم خوف کاؤ نہ غم کرو یعنی ماضی کا غم نہ کھاؤ اور مستقبل کا خوف نہ کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوَادُونَ خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو نَحْنُ عَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنْفُسُكُمْ اور تمہارے لئے وہاں وہ کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کروگے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تم طلب کروگے نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ غفور الرَّحِيم رب کی طرف سے میزبانی ہوگی تم اس کے مہمان ہوگے تو اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص ایمان لاکر اور ایمان میں عمل سالح شامل ہوتے ہیں ایمان لاکر عمل سالح کر کے استقامت اختیار کرتے ہیں جم جاتے ہیں جن نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں پھر ان کو چھوڑتے نہیں ان کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں تو ان کو فرشتوں کا ساتھ حاصل ہوتا ہے فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی ہے فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں فرشتے ان کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں فرشتے ان کے لئے کاموں کو آسان کرتے ہیں یعنی نیکی کے رستے پر چلنا آسان کر دیتے ہیں پھر انسان کو اس بات کا شکوہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں میرا مددگار کوئی نہیں میرا ماحول نہیں نہیں اگر آپ کے اندر استقامت کی نیت ہے کہ میں نے اسی رستے کو اختیار کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں تو اللہ کی طرف سے تائید آتی ہے فرشتوں کے شکل میں اور پھر انسان فکر مند ہوتا ہے کہ ابھی تک تو سب اچھا تھا آئندہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی آئندہ کے لئے وہ خوشخبری دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے اللہ تخافو خوف نہ کھاؤ فکر نہیں کرو جس رب نے اب نیکی کی توفیق دی وہ آئندہ بھی دے گا اور پھر انسان کو اس بات کا رگریٹ اور غم بھی ہوتا ہے کہ میں کچھ اور بھی کرتا مجھ سے یہ بھی نہیں ہوا تو اس غم اور رگریٹ میں بھی مبتلا نہیں رہنا چاہیے اور انسان کو نیکی کے کام کی جو توفیق ملی ہے اس پر خوش ہونا چاہیے اس پر شکر کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کی نعمت کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کے اذن سے اللہ کی توفیق سے نیکیاں کرنے کا موقع ملا اللہ کا شکر جس نے رمضان جیسا مہینہ دیا جس نے قرآن جیسی نعمت دی جس نے یہ پورا ماحول عطا کیا کہ جس میں میرے لئے نیکی پر چلنا آسان ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی آئندہ بھی اس نعمت کو برقرار رکھیں گے اگر ہم شکر گزار رہیں گے نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوَادُونَ خوشخبری پاؤ اس جنت کی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو اور پھر وہاں پر وہ ساری خواہشات تمہاری پوری ہوں گی جن کو تم دنیا میں اللہ کی خاطر کنٹرول کرتے رہے یعنی جب رمضان ہوتا ہے خواہشات میں زیادہ خواہشات کس کس چیز کی ہوتی ہیں کھانے پینے کی سب سے زیادہ ہر وقت انسان کو کچھ میں کچھ کھانے کو چاہیے ہوتا ہے اور کس چیز کی خواہش ہوتی سونے کی اور کس کی خواہش ہوتی باتیں کرنے کی اور خاص طرح لوگوں کی باتیں کرنے کی اور لوگوں کی باتوں میں اسے بھی منفی باتیں کرنے کی لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں اور جو شکوے شکایات ہوتے ہیں ان پر گرمبل کرنے کی تو روزے کی خاطر ہم ان ساری چیزوں پر کنٹرول کرتے ہیں تو جنت میں تو خیر لغب باتیں نہیں ہوگی اور نہ حرام کوئی گفتگو ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہاں پر انسان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کہ کب کس سے کیا بات کرے اور جو لوگ دنیا میں اپنی سعادت کو کنٹرول کر کے اچھی باتیں کرنا سیکھ جاتے ہیں اپنا ذائقہ بدل لیتے ہیں اور پورے مہینے کے اس ٹریننگ پروسس سے گزر کر اپنے گفتگو کا سٹائل چینج کر لیتے ہیں کیونکہ پورا مہینہ روک 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 کر اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے تو پھر رکنے کی بیعادت پڑ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے جنت کا وعدہ کرتے ہیں یعنی اگر تم ایمان پر عمل صالح پر استقامت افتیار کروگے تو تمہارے لیے جنت ہے ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں آخرت میں بھی ہوں گے دنیا میں دوستی کا مطلب کیا ہے کہ نیکی کے کاموں پر تمہارے مددگار ہوں گے کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ گناہ کے کاموں پر مددگار نہیں ہوتے گناہ کے کاموں میں کون مددگار ہوتا ہے شیطان اکسات ہے یس اور دنیا میں اگر اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو کنٹرول کروگے اپنی اجتہا کو تو وہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا اور رب کے مہمان بنوگی اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے ایک گول سیٹ کیا تھا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری اس طرف رہنمائی کی وہ کیا تھا روزہ کس لیے فرض کیا گیا تھا کُتِبْ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو تو الحمدللہ ہم نے جو گول سیٹ کیا کہ تقویٰ پیدا ہو وہ کسی نہ کسی درجے پر ضرور پہرحال آیا کیونکہ یہ روزہ کا ایک انعام ہوتا ہے ایک نتیجہ ہوتا ہے تو ہم پھر دورا لیتے ہیں کہ تقویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے تقویٰ کا لفظ بھی ماناتا ہے بچنا کس سے بچنا گناہوں سے بچنا محرمات سے بچنا جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا لیکن صرف بچنا ہی نہیں ہوتا تقویٰ نیکی کی طرح بڑھنے کو بھی کہتے ہیں یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی شامل ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے بعض صرف سالحین کہتے ہیں کہ اتق اللہ حق تقاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے اس کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری نہ کی جائے یہ ہے تقویٰ تو کیا چیزیں اس میں آگئیں اللہ کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا ذکر کرنا اور بھولنے سے بچنا شکر کرنا اور ناشکری سے بچنا تو الحمدللہ رمضان میں یہ چیزیں ہمارے اندر کافی حد تک آ جاتی ہیں یعنی ہم اطاعت کے کاموں میں دور لگا دیتے ہیں نافرمانی کے کاموں سے رکھتے ہیں اللہ کا ذکر پہلے سے زیادہ کرتے ہیں تلاوت قرآن کی شکل میں نماز کی شکل میں ذکر اذکار کی شکل میں قرآن کے فہم کی کلاسز اٹینڈ کرنے کی شکل میں یعنی ہمارا زیادہ وقت جو ہے اللہ کی ذکر میں گزرتا ہے تو پھر اس کو بھولا نہ جائے یعنی یہ نہیں کہ رمضان گزرا تو ذکر بھی پراموش ہو گیا اور پھر اس کا شکر ادا کیا جائے ان نعمتوں پر ناشکری نہ کی جائے کہ سب سے بڑی نعمت کونسی ہے قرآن، اسلام، ایمان یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے اور شکر کیا ہے کہ اطاعت میں دوام اختیار کیا جائے یعنی اطاعت کرتے رہا جائے اور یہی چیز جو ہے وہ انسان کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھاتی رہتی ہے یعنی جب انسان اطاعت کی نیت کر کے زندگی بسر کرتا ہے کہ یا رب میں تیرہ بندہ بن کے رہوں گا تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو اس کی توفیق عطا کرتے ہیں اب چند ایک باتیں میں آپ سے کروں گی رمضان کے بعد جن پر آپ نے فوکس کرنا ہے جن کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے اور جن چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے رمضان ایک ایسا موقع تھا جس میں ہم نے حد تلوسہ گناہوں سے اجتناب کی کوشش کی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے گناہوں کی طرف واپس نہیں پلٹنا اپنی پرانی پچھلی بری آدموں کی طرف واپس نہیں جانا جب انسان گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور گناہوں کی طرف لوٹنے سے نفرت کرتا ہے تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو گئیں آپ کے دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو گئی وہ گناہوں کی لذت اب محسوس نہیں کرتا گناہوں سے ڈرتا ہے گناہوں پر شرمندہ ہے گناہوں میں لپٹی ہوئی زندگی گزارنے پر وہ نادم ہے اب اس طرف واپس نہیں جانا کیوں؟ اس لئے کہ گناہ نیکیوں کو خراب کر دیتے ہیں یہ بات یاد رکھیں گناہ کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں جس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اسی طرح نیکیوں کے بعد گناہ کرنا بھی ان کو ضائع کر دیتا ہے اس کا سبب بن جاتا ہے قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم نظیم آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کی عذاب سے ڈرتا ہوں قل اللہ عابد مخلصا لہو دینی آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہیں تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گناہوں کی طرف نہیں پلٹنا جو گناہ ہم رمضان سے پہلے کرتے تھے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بچنے کی توفیق دی تو اب ان سے بچے رہنا ہے خاص طور پر چھپے گناہ یاد رہے گا یہ مین ہائلائٹس ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس تاکہ آپ کو ایک ریمائنڈر ہے بھول بھی جائیں دوبارہ پھر دیکھیں خاص طور پر چھپے ہوئے گناہ چھپے ہوئے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ چھپے ہوئے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دل کے اندر کے برے خیالات اللہ کے بارے میں بدگمانی رسول کے بارے میں دین کے بارے میں ایمان والوں کے بارے میں دین والوں کے بارے میں بدگمانی بلا وجہ پھر نفاق شرق اور پھر الاسم ماہاک فی نفسک وکرحت ایت لعالیہ الناس گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جاتا ہے اور تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگوں کو اس کا پتا چلے یعنی جو چیز آپ لوگوں سے چھپا چھپا کے کرتے ہیں امی سے چھپا کے کرتے ہیں دوستوں سے چھپا کے کرتے ہیں ساری دنیا سے چھپا کے کرتے ہیں تو اس میں دال میں کالا ہے وہاں کوئی غلطی وہاں کوئی خرابی اب چونکہ آپ چھپا کے کر رہے ہیں اس لیے کوئی اور آپ کو سمجھائی نہیں سکتا کوئی آپ کو بتائی نہیں سکتا تو پھر اس پر کون چیک رکھے گا بتائیے کون چیک رکھے گا ہم خود چیک رکھیں گے کہ یہ چیز جو میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتی مجھے تنہائی بھی نہیں کرنی مجھے چھپکے بھی نہیں کرنی کیونکہ قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ غبار بن کے اڑ جائیں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو چھپ چھپکے کیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی معنی نیکیوں لے کر آئیں گے یعنی دھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے یعنی رشتہ دار ہوں گے تمہارے تمہاری نسل سے ہوں گے یعنی قریب کے لوگ ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے نمازہ بھی پڑھیں گے لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو رکا گیا تھا اس کے کوئی اگزامپل دیں گے کہ آج کل سب سے زیادہ کون سے چیز چھپکے کی جاتی ہے ماباپ سے دوستوں سے سکرین سے متعلق جو گناہ ہیں چاہے وہ فون کی ہے چاہے لیپ ٹاک کی ہے بہت بڑا فتنہ ہے حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنا حرام دوستیاں کرنا مردوں سے دوستی رکھنا فون پر غلط باتیں کرنا رات کو چھپ چھپکے کالز کرنا تو یہ چیزیں کیا ہیں ہو سکتا ہے کسی کو بھی نہ پتا ہو صرف آپ کو ہی پتا ہو تو اب اس سے کون آپ کو روکے گا صرف اللہ کا تقوی روک سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اپنے آمال کو باطل نہیں کر دینا کیونکہ گناہ نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں قرآن مجید میں ایک مثال بیان کی گئی ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 266 میں کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس کے لئے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی کمزور ہوں تو اچانک اس باغ پر ایک بگولہ آ پڑے جس میں آگ بھری وہ وہ جل کے راک ہو جائیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو نیکیاں کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ایک بگولی کی طرح ہوتا ہے جو اس کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے یعنی اطاعت کے کاموں کے بعد وہ کوئی ایسی نافرمانی کا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے کیا روزہ رکھنا آسان تھا نہیں مشکل تھا گرمیوں کے روزے تھے لمبے روزے تھے بھوک پیاس کا بھی سامنا ہوگا چلے کچھ دن میں عادت بھی ہو جاتی لیکن بہرحال ایک مشکت برا کام تھا کیا رات کو عشاء کی نماز کے بعد دیر تک کھڑے رہنا ہو آسان کام تھا نیند قربان کرنا آسان کام تھا نہیں اور پھر آخری عشرے میں اور بھی زیادہ یعنی تقریباً ساری ساری رات ہی عبادت میں گزری کوئی آسان کام تھا کتنی محنت سے آپ نے کمائی کی اور آخرت میں اس کی کتنی ضرورت ہوگی اور انسان خوش بھی ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ نیکیوں کی ایک بہار آئی نیکیوں کا موسم بہار تھا اور موسم بہار میں خوب پھل پھول آئے خوب نیکیاں کی اور اب کیا اپنی نیکیاں ضائع کرتے غرام کام کر کے غلط کام کر کے برے کام کر کے کیا خیال ہے بولے نا تو یہاں پر جو مثال دی گئی ہے باغ کی کہ اس میں خجورے اور انگور تو یہ خجورے اور انگور اور جنت میں باغ کیسے لگتے ہیں نیک عمال سے اور قیامت کے دن ان نیک عمال کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی تو اگر ہم نے رمضان میں باغ لگا کے شوال میں اس کو جلا دیا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ اس دھوکے میں نہ ہو کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا اب تو جنت پکی ہوگی اور آگے جا کے دیکھیں کہ اوہ یہ تو باغ سے اڑ گیا ایک بگولہ پورا باغ جلانی کے لیے کافی سال ہا سال کی مینہ باغ آسانی سے نہیں لگتے جن لوگوں نے باغ لگتے دیکھے وہ انہیں پتا ہوگا کہ کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑتا اور پھر پھل آتے ہیں پورا مینہ آپ مشاکت کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو ایک نام ملتا ہے عید پر تو خلاصہ کیا کہ ایسے کاموں سے بچنا ہے جو آمال ضائع کرنے کا سبب بنے سورة محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 33 اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے آمال ضائع نہ کرو لا تبتلو آمالکم اس کی تفسیر الجامل احکام القرآن میں یوں کی گئی ہے ولا تبتلو آمالکم اے حسناتکم بالمعاسی لا تبتلو حسناتکم بالمعاسی کہ گناہوں کے ذریعے اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو ٹھیک ہے اللہ کی اطاعت کی رسول کی اطاعت کی اور پھر اس کے بعد گناہ کر کے ان کو ضائع نہیں کرنا اس کی مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے سورة نحل آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِ نَقَزَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاتَا اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کسی نے دیکھا اسی سوت کاتنے کا کتنا محنت طلب کام ہوتا ہے کہ وہ روئی سے پھر ایک تار بنتی ہے اور پھر وہ چرکے کے اوپر اس کی لپیٹی جاتی ہے اور پھر یعنی ایک چھوٹی سی گولی بنانے میں بھی بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے اور بڑی احتیاط سے وہ تار بنائی جاتی جیسے تقویٰ میں احتیاط ہوتی ہے ایسے ہی اس میں بھی کہ کئی دھاگہ نہ ٹوٹ جائے کہیں بہت موٹا نہ ہو جائے زیادہ نہ آ جائے باریگ نہ ہو جائے ایک جیسی تار رہے تو بہت محنت طلب کام ہوتا ہے بہت الیٹ ہو کے کرنا پڑتا ہے خود ہی اس کو توڑ کر رکھ دیا تو انسان سب سے زیادہ خود اپنا ہی دشمن ہے جب وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے تو کیا نہیں کرنا نیکیاں ضائع نہیں کرنی اور نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں گناہ ضائع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جیسے عقیدہ ہے مثلا ایمانیات ہے تو کچھ چیزیں ہمارے ایمان کو ضائع کرنے والی جیسے شرک جیسے نفاق جیسے شک اس سے عقیدے کی تباہی ہو جاتی عامال میں مثلا سب سے پہلے نماز آتی تو آپ نے فق میں ایک ٹاپک پڑھا ہوگا مبتلات و صلات وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں مثلا کونسی چیز نماز باطل کر دیتی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے وہ حرکت کی نماز گئی مثلا آپ نے ساری نماز پڑھی زہر کی پڑھ رہے تھے آخری رکت میں سلام سے پہلے آپ نے وضو توڑ دیا کیا آپ کی نماز ہو گئی نہیں ہوئی نا نماز باطل ہوگی آپ کو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ چار رکتیں پڑھنی ہوگی مثلا آپ نے ساری نماز پڑھی اور سلام پھینے سے پہلے کسی سے بات کر لی تو بات کرنا کیا ہے کوئی کھانے کی چیز موں میں ڈال لی تو اس کی پوری تفصیل ملتی کیا کیا چیزیں نمازوں کو باطل کرتی ہیں آپ قبلے سے پھر گئے تو کچھ چیزیں تو پوری طرح باطل کر دیتی ہیں کچھ چیزیں اس کا عجر کم کر دیتی ہیں صدقات کو کیا چیز باطل کرتی ہیں یا ایو اللہ دین آمنوا لا تبطلو صدقاتکم بالمن والعذا اے لوگو جی مان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور عذیت دے کے زائع نہ کرو وہ بھی باطل ہو جاتے ہیں روزے کو کوئی چیز باطل کرتی ہے روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے کچھ کھا لینے سے جن چیزوں سے روزے وہ منع کیا گیا تو اسی طرح نیکیاں کرنے کے بعد بھی کچھ عامال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں چاہے آپ نے سارا رمضان تقاف کیا ہو سارا رمضان آپ نے پرہیز کیا ہو لیکن رمضان کے بعد آپ نے جو کچھ کیا اس کی ریاکاری کر کے میں نے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا تو ریاکاری بھی کیا کرتی یہ نہیں شہرت کی طلب کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں تو ہم بعض وقت کوئی ایک شخص بتاتا ہے اس رمضان میں تو میں نے یہ اور یہ کیا تو ہمیں بھی جو شر جاتا ہے ہم بھی اپنے کو جو چھپی نیکی ہوتے ہیں وہ بھی موہ سے نکال بیٹھتے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے رمضان میں صرف اللہ کے لئے کی تھی نا چھپا کے صدقہ کیا تھا چھپا کے کوئی نیک کام کیا تھا بس اس کو چھپا ہی رہنے دیں بس وہ اللہ ہی کے لئے رہنے دیں ذکر نہ کریں کیونکہ دل میں وہ وہ نہ آجائے کہ ہم بڑے نیک ہیں اسی طرح اگر آپ نے کسی کی مدد کی خدمت کی کوئی بھی کسی کے لئے کچھ کام کیا پھر آپ نے اس کو عذیت دی مثلا کیسے اس کے سامنے ذکر کر دیا اس کو ڈاٹ پلا دی منشن کر کے کہ میں تو تمہارے ساتھ یہ کرتی رہی اور تم نے کیا کیا تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے تو پہلی چیز رمضان کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے گناہ کی طرح واپس نہیں جانا جو گناہ رمضان سے پہلے تھے وہ نہیں کرنے اور پھر اسی کے اندر کیا ہے جو رمضان میں نیکیاں کی ان کو رمضان کے بعد گناہ کر کے ضائع نہیں کرنا دوسری چیز اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بچ جائیں اس خسارے سے بچ جائیں اس نقصان سے بچ جائیں تو پھر آپ کو رمضان میں کی ہوئی اطاعت پر باقی بھی رہنا چاہیے رمضان میں خاص طور پر آپ نے کون کون سی نئی نیکی کی یا نئی عادت ڈالی اپنے آپ کو کوئی ایک چیز منشن کریں دیاکاری کے دور پر نہیں ویسے ہی ذکر کریں کہ رمضان سے پہلے آپ وہ نہیں کرتے تھے رمضان میں کیا وہ کیا چیز تھی مثلا اشراق کے نفل شابش ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اشراق کے نفل کو جاری رکھنا ہے اشراق کے نفل جاری رکھنا ہے کتنی دیر لگتی اشراق کے نفل پڑھ لیکن وہ ہم کب پڑھ سکتے ہیں جب ہم اپنا وقت ضائع کرنے سے پچھے رمضان میں چونکہ سارے مسروف ہوتے ہیں تو پھر ٹائم ویسٹرز ذرا کم ہوتے ہیں نسبتا کیونکہ شیطان بھی قید ہے اور جو شیطان کے چیلے ہیں وہ بھی تھوڑے سے صدرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اثر سے نکل کے تو پھر وہ ہمیں اتنا نہیں الجھاتے لیکن رمضان کے بعد وہ سب چھڑ جاتے ہیں اور پھر ہم پرانی آتوں پہ آ جاتے ہیں تو صلاة الدہا جو ہے صلاة الدہا اس کا عجر کیا ہے دہا یا اشراق جو بھی یہ دن کے نواقل ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے من صلت دہا اربان جس نے دہا کی چار رکعتیں پڑی وَقَبْلَ الْأُولَى اَرْبَان یعنی زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑی بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے یا دہا کی ہی چار جو آپ نے پڑی اس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو دعوت کی روایت ہے اے ابن آدم اکفک آخرہ اے ابن آدم دن کے پہلے حصے میں چار رکعتیں پڑھنے سے آجز نہ آؤ میں دن کے آخر تک تمہارے لئے کافی ہو جاؤں اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے نیکیوں کی اور نیکیاں سنبھالنے کی اور اچھے اچھے کاموں کی اور دو جو ہمارے مسائل اور ہماری ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کر دیں گے ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح الجامعہ میں ارکالی اربع رکعت من اول نہاری اکفی کا آخرہ ہو دن کے اول اسے میں چار رکعتیں پڑھ لو دن کے آخر تک میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے دعا کی نماز کی حفاظت صرف افوا بھی کرتا ہے اور اس نماز کو صلات المغفرہ و طوبہ اور ہدایہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ طوبہ کی نماز ہے یہ مغفرت کی نماز ہے ٹھیک ہے یعنی چاشت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالی ہمارے معاملات کی ذمہ داری لے لیتے ہیں اور معاملات میں سبھی چیزیں آ جاتی ہیں عبادات ضروریات وغیرہ سب کچھ یہ جسم کے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے ہمارے پاس ہر روز اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم صدقہ کر سکیں یعنی زیادہ بہت زیادہ عجر کا باعث ہے یعنی اس کے پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تو کم از کم دو رکعتیں تو ضروری پڑھیں لیکن چار پڑھیں گے تو جنت کی بشارت بھی ہے تو رمضان میں جو نیکی آپ نے کی ان پر کیا کرنا ہے دوام اختیار کرنا ہے اگر آپ اشراق یا دخا چاشت کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنا محاسبہ کریں کون سے ایسے کام میں میں پڑھ گئی تھی کہ جس نے میری یہ نیکی گما دی کہ میں اس کو نہیں کر سکی شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم یہ کام کر سکیں لہٰذا وہ ہمیں غیر ضروری جھگڑوں میں فساد میں اور غیر ضروری چیزوں میں الجھا دیتا ہے اگر آپ ایک ہاؤز وائف ہیں بچوں کو آپ اس میں لڑا دے گا آپ وضو کر کے کڑی ہیں وہ فون کال آجے گے اور آپ نے اٹھائی تو سمجھا دیکھ لو پتہ نہیں کوئی ضروری نہ ہو اور وہ پورے دس منٹ لے گئے وہی دس منٹ آپ نے یہ چار اکتیں پڑھ لینی تھی اور وہی دس منٹ آپ کے فضول فالتو باتوں میں لے گئے صرف لوگوں کو خوش کرنے اور جب خاص طور پر آپ کو پتہ ہو کہ کال اتنی ضروری نہیں تو آپ کس طرح معذرت کر سکتے میں ایکچلی وضو کر کے کھڑی تھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پہلے یہ نماز پڑھ لوں تو وہ دوسرے شخص کے پاس جو شکوے شکایتیں ہیں اور وہ غصہ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا آپ پہ جھاڑنے کے لیے سنانے کے لیے لوگوں کی شکایتیں وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا دس منٹ میں اور ادھر آپ بھی اپنی نماز پڑھ لیں گے ہمیں معذرت کرنی آنی چاہیے دوسرے سے اجازت لینی چاہیے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کام کرنوں پہلے وازو کہت بچے این اس وقت آ جاتے ہیں ہمیں یہ چاہیے تو دیکھیں کہ دس منٹ دیتے ہیں آپ مجھے جیسے یوسف علیہ السلام نہیں کیا تھا کیا کہا تھا کھانا آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں خواب کی تعبیر کیا ہے تو اگلا ٹارکٹ دے کے بس پانچ منٹ کی بات ہے تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے تھوڑا سی اجازت دے دے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے نیت کر لی یاد رکھیں نیت کے ساتھ اگر آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ میں نے یہ کام کرنا ہے کے کاموں میں ہم زد لگا لیتے ہیں یہ کر کے چھوڑنا ہے تو نیکی کے کام میں کیوں نہیں زد لگاتے اپنے آپ سے کہ کر کے چھوڑنا ہے اور آپ یقین کریں کہ وہ پانچ منٹ اگر دو رکعت پڑھ نہیں پانچ منٹ وہ پانچ منٹ اگر آپ نے نکال لی ہے اپنی زندگی میں سے اور اگر پانچ کے دس نکال لی ہے تو باقی بہت سے کاموں میں آپ کا وقت بچے گا کیا رمضان میں وقت کی برکت نہیں ہوئی کونسی چیز چھوڑ گئی ٹھیک ہے کچھ غیر ضروری چیزیں ضرور چھوڑ گئی لیکن ضروری کام تو کھایا پیا سوئے سب کچھ کیا وہ تو ہوئی گیا نا تو یاد رکھئے کہ رمضان کے بعد شیطان جب چھوڑ کے آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا حدف کیا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ان سے ضائع کر رہا ہوں اور جو آتے ان کی پڑی ہیں وہ ان کی ہتم کر رہا ہوں اور کیا کرتے ہیں رمضان میں ہم تلاوت زیادہ کرتے ہیں یا روزانہ کرتے ہیں تو دو چیزیں نا زیادہ بھی کرتے ہیں اور روزانہ بھی کرتے ہیں رمضان میں کوئی دن ہم مس نہیں کرتے تو آئندہ زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے تلاوت روزانہ کرنی ہے چاہے تھوڑی کریں یا زیادہ کریں اور اس کو بھی اگر آپ ٹارگٹ سیٹ کریں اتنی تو کرنی ہے یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے نا تو شیطان کو بھی بان دیتا ہے پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ شیطان غالب آگیا تھا اور یہ ہو گئے شیطان کس پہ غالب آتا ہے پتہ ہے آپ کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے شیطان آگیا تھا مجھ پہ اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ شیطان ان پہ غالب آگیا منافقین کے بارے میں آتا ہے اس نے ان کو اللہ کا ذکر بلوا دیا تو اللہ کی مدد مانگی تو رمضان کی عبادات کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان رمضان کے بعد بھی اطاعت کے کاموں میں جلدی کرتا ہے اور اپنی ان عادات کو کنٹینیو کرتا ہے حسن بسری کہتے ہیں انہ من جزاء الحسنت الحسنا بادہا نیکی کی جزاء میں سے یہ بات ہے کہ نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق ہوتی ہے وَمِنْ عُقُوبَتِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَادَهَ اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ گناہ کے بعد پھر مزید گناہ کا دروازہ کھلتا ہے اور گناہ کرتا ہے انسان فَإِذَا قَبِلَ اللَّهُ الْعَبْدَ جب اللہ بندے کو قبول کر لیتا ہے فَإِنَّهُ يُوَفِّقُهُ الَتَّاعِ تو اس کو اطاعت کی توفیق دیتا ہے وَيُسْفِفُهُ عَنِ الْمَاسِيَةِ اور اس کو گناہ کے کاموں سے پھیر دیتا ہے اچھا اور کیا کرتے تھے ہم رمضان میں قیام اللہل تحجد تراوی پڑھتے تھے نا رات کے نوافل پڑھی جاتی تھی نا ابھی بھی کچھ تو پڑھ سکتے قیام اللہل ہوتے ہیں رات کے نوافل جیسے دن کے نوافل دعا کے میں نے آپ کو بتایا اسی طرح رات کے نوافل ہے یہ دو تین طریقے اس کو پڑھنے ایک ایک عشاء کی نماز کے بعد ہی ایکس کا کچھ نفل پڑھنے جیسے رمضان میں ہم تراوی پڑھتے ہیں عشاء پڑھی اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں آٹھ یا بیس جو بھی جہاں پڑھائی جاری ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں اچھا پھر آخری عشاء میں تو صبح دوبارہ بھی اٹھ جاتے ہیں یا سوتے ہی نہیں ساری رات اتنی تو ہم آخری عشاء تو پھر سپیشل ہے نا اتنا تو ہم نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم سے تحجد میں نہیں اٹھا جاتا تو عشاء کی سنتوں کے بعد دو نفل یا چار نفل یا جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قیام اللہل کی نیت سے پڑھ لیں بعض اوقات آپ اس کے بعد وہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی اور کام ہوتا ہے پڑھائی کرنی ہے یہ کچھ سونے جا رہے ہیں سونے سے پہلے دو نفل بھی پڑھ لیں وطر بھی پڑھ لیں آپ کا قیام اللہل ہو جائے گا یہاں سے شروع کر لیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ نہیں لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں عشاء پڑھتے ہی ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں اللہ رحم کرے اس قدر جہاں اجتماعی نمازیں ہوتی ہیں وہاں یہ سین دیکھنے کو آتے تو دل پکڑا جاتا ہے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے عید کا موقع ہو جمعہ کا خطبہ ہو کچھ بس امام نے سلام پھیرا نہیں اور اٹھ بھاگے جیسے قید کیا ہوا تھا نا قید کیا ہوا تھا نماز نے اور جو ہی نماز پڑھی قید سے چھٹے اٹھ کے بھاگے مسلس یا فٹا فٹ فون اٹھا لیا اور سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہا اور ساتھ میسیج چیک کر لیں دونوں کام ہوگئے ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے بہت نہیں ذکر کس کا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے بعد مسلس میں بیٹھ کے تصویح پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جب تک آپ کا وضو باقی رہتا ہے فرشتے آپ کے لئے مقرر ہو جاتے دعا کرنے کے لئے اللہم اغفر لہو ورحم اللہم اغفر لہو ورحم اللہ اس کو معاف کر دے اللہ اس پر احم کر دے تو کم اس کم تصویحات اور اس کے بعد کی اذکار السلام مختصر سے مجھے معلوم ہے کہ سب کے پاس بہت لمبا وقت نہیں ہوتا لیکن تھوڑی دیر ضرور بیٹھے مسلس آیت القرصی ضرور پڑھ لیں آیت القرصی پڑھنے کا فائدہ پتہ ہے نا کہ اگر اس کے بعد ڈیٹھ ہوگی اگلی نماز سے پہلے تو جنت سے کوئی چیز روک نہیں سکتی تو آپ یہی کہا کریں کہ یہ جنت کی کنجی ہے مجھے یہ کونی نہیں مجھے فرض کے بعد یہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اور یہ کسی سے باتیں کیے بغیر بعض لوگوں کے حال یہ ہوتا ہے ترابی پڑھ رہا تھا یا رب اس قدر گھبرات ہوتی ہے کہ ادھر سلام پھیرہ ادھر دو باتیں کر کے اگلی رکاعت شروع پی امام شروع کر لیتا ہے لیکن ان کی باتیں ختم نہیں یہ اس نے بڑی لمبی کر دی تھی لگتا ہے امام بھول گیا تھا ساتھ ساتھ کمنٹری جاری ہوتی آپ اس لئے تھوڑی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ آپ امام کے اوپر تفسر شروع کر دیں اس نے فلاں ترجید کی غلطی کی تھی فلاں جگہ یہ نہیں کیا تھا فلاں یہ نہیں کیا کیا مقصد ہوتا ہے ان باتوں کا ہم کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم امام سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور بعض لوگ ٹھیک ہے منفی باتیں نہیں کرتے تعریف بہتے چاہ مزہی آگیا اب تو اس نماز کا بھی آگے سب کو آگیا ٹھیک ہے اب ذرا اللہ کا ذکر اور کر لیں ٹھیک ہے تو عبادت کب تک کرنی چاہیے رمضان تک عذکار کب تک کرنے چاہیے تلاوت کب تک کرنے چاہیے روزے کب تک رکھنے چاہیے صرف رمضان تک نہیں وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ بس ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی مجھے ضرورت ہی نہ رہے بس ایک کوئی چیز بتا دیں تو آپ نے کیا فرمایا قُل آمنت باللہ ثم مستقم کہو میں اللہ پر ایمان لائے اور میں اس پر جم گیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمال کون سے ہوتے ہیں اِنَّا أَحَبَّ الْآمَالِ إِلَى اللَّهِ اَدْوَمُحَا وَإِنْقَلَّا تھوڑے بھی ہو لیکن دائمی ہو اب میں یہ مختلف چائزز آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں ہو سکتے آپ سارا کچھ نہ کر سکیں لیکن رمضان سے پہلے اگر کچھ نہیں کرتے تھے جو رمضان میں کیا اس میں سے ایک چیز تو ضرور پکڑ لیں جو اس سال آپ کی عادت بن جائے آپ اپنے قلب سے بہتر زندگی کا آغاز کریں حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی کام کرتے تو مستقل وزاجی سے کرتے یعنی استقامت افتیار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عمل وہی افتیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو بے شک اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے جس پر ہمیشگی کی رہے اور یہ نفلی نماز کے بارے میں فرض تو پڑھنے ہی ہوتے ہیں خواب وہ کم ہی کیوں نہ ہو چنانچہ آپ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اس پر دوام افتیار کرتے تو اگر عشاء کے بعد دو نفل ایکسٹر پڑھ رہے ہیں سنت کے بعد دو پڑھ رہے ہیں یہ چار پڑھ رہے ہیں تو دوام کریں دوہا کے نماز شروع کی ہے دو کرنے ہیں یہ چار کرنے ہیں کوئی بات نہیں دوام افتیار کریں تو ہر حال میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ تدین بندہ ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک عمال سے اکتانا نہیں چاہیے بور نہیں ہو جانا چاہیے اور پھر یہ کہ جلدی کرنی چاہیے جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں جان مال وقت ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں تو کیا کرنا ہے نیک کاموں میں جلدی کرنا ہے اور پھر اس میں استقامت افتیار کرنی ہے ہاں رمضان میں ایک اور جو اہم کام تھا وہ تو آپ نے منشن نہیں کیا اس کا بھی ذکر ہوتا جائے روزہ کیا خیال ہے روزوں کے بارے میں شوال کے رکھنے ہیں اور پھر شوال کے بعد کیا کرنا ہے اگلے سال رمضان کے رکھنے قضا روزے بھی رکھنے ہیں اور کیا کرنا ہے ہر مہینے کے تین روزے کم از کم اور منڈے تھرسلے کا اگر ہو سکتا میں نہیں کہتا ہی یہ سارا کچھ آپ کر لیں اس میں سے کوئی نہ کوئی نفلی عبادت روزوں میں سبھی ضرور اتدار کریں کسی کے بارے میں کوئی مجھے بتا رہا تھا شاید اپنی کسی استاد کے بارے میں سعودی عرب میں یا کچھ ابھی میں جب گئی ہوئی تھی ایکزیکٹلی مجھے یاد نہیں رہا ریفرنس لیکن جو بات مجھے یاد رہ گی جو یاد رکھنے کی تھی کہ ان کی ٹیچر کہتی ہے کہ جب سے وہ جوان ہوئی ہیں انہوں نے کبھی منڈے تھرسلے کا روزہ چھوڑا ہی نہیں اللہ شرعی حضر چھوڑا ہی نہیں کبھی گرمی ہو سردی ہو کچھ ہو شرعی حضر بیماری اور سفر ہوتا ہے وہ تو سب کے لئے میں نے کہا اللہ ہم کہا کھڑے ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں اب بھی اگر آپ مسجد نبی میں جائیں یا آپ حرم میں جائیں تو منڈے اور تھرسلے کو آپ کو ملے گا کہ وہاں بقاعدہ لوگ افطار کرنے کے لئے آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور مغرب کی آزان اور نماز کے بیچ میں افطار کر کے پھر اس کے بعد یعنی ایک معمول ہے لوگوں کا لیکن ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ نہیں ہے اگر ممکن ہو میں یہ نہیں کہتی کہ ہسٹل کی انتظامیوں پر مشکل مشکل ڈال دوں اتنا فضائل بیان کر کے لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی طریقہ اٹلیس شوال کے روزوں شوال کے روزوں کا کیا فائدہ ہے سالگھر کے روزوں کا عجل ملتا اور اس میں صحیح مسلم کی صحیح حدیث موجود ہے ٹھیک ہے جس طرح نئی نئی باتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ نئے نئے ٹرینڈز اب سوشل میڈیا پہ کہیں سے کوئی ویڈیو شیئر ہونے لگتی ہے زیور پہ زکاة نہیں کوئی ایک اپینین ہوتا ہے اس کو لے کے وہ گھمایا جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم ولد کر رہے ہیں حالانکہ زکاة ادا نہ کرنے پر وعید ہے اور اس کا ادا کرنا جائے احتیاط کے زیادہ قریب ہے اور اس کے بھی دلائل وقاعدہ موجود ہیں اس جو پہنے والا زیور اس پر زکاة موجود لیکن اس قدر اس رمضان میں لوگوں نے مجھ سے اس پر سوال کیا بار 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 کہ کسی ایک عالم نے کوئی فتوہ دے دیا وہ سب جگہ گھوم گیا اسی طرح ایک اور بات کہ امام مالک کہتے کہ مدینہ والے شوال کے روزے نہیں رکھتے تھے تو اسے ایک کال کو بنیاد بنا کے صحیح حدیث کو پیچھے کر دیا گیا تو اگر کوئی کہے کہ پاکستان والے منڈے تھرسلے کا روزہ نہیں رکھتے اس لئے کوئی بھی روزہ نہ رکھے تو آپ کیا کہیں گے روزہ چھوٹ نہیں بھی پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے عوام الناس جو ہوتے ہیں عوام الناس بعض اوقات نفلی عبادات کو وہ توجہ نہیں دیتے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ جس چیز کے اوپر امت کا ایک تعامل رہا ہے اور اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے تو نفلی عبادات میں اس پر استقامت اختیار کی جائے اور اگرداد کی باتوں کی وجہ سے نیک عمل کو نہ چھوڑا جائے نیکی پر استقامت کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کوئی بتائے گا مجھے نیکی پر استقامت کا فائدہ کیا ہے دیکھئے حسن خاتمہ کا سبب ہے یہ بسے ایک جملہ یاد رکھیں نیکی پر استقامت حسن خاتمہ کا سبب ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اگر اپنے رب کی عبادت آپ موت کی یقین یا موت مراد ہے موت تک کریں گے تو موت بھی اچھی آئے گی تو جو اطاعت پر زندگی بسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی نیکی کے کام پر کرتا ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تو جو کئی قسطوں میں آیا تھا کہ شروع سے لے کر تاریخ میں اب تک وہ کون کون سے لوگ ہیں جو نون ہسٹری میں ریکارڈڈ ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں فوت ہوئے اتنا انٹرسٹنگ تھا وہ کہ میں ایک ایک کو پڑھتی تھی اور میں کہتی یا اللہ میں نے پتہ چلے ان کا وہ کون سا نیک عمل تھا جس کی وجہ سے ان کو تو سجدے میں موت آئی تو ہو سکتا ہے وہ چھپکے نفلی عبادات کرتے ہوں سجدے ذوق و شوق سے کرتے ہوں سجدہ نماز کو بھی تسیمبلائز کرتا ہے اسی طرح پچھلے دنوں ملائشہ کے ایک امام کی دیتھ ہوئی ہے جو جمعہ کے دن شوال یعنی رمضان کے بعد پہلا جمعہ خطبہ دیتے ہو دنیا سے رخصت ہوئی اور سب کے سامنے اللہ 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 بھی پڑھی تو ہم میں سے ہر ایک کو شوق کرنے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو پھر وہ نیکی ہو کہ کام اوپر دماغ اختیار کرے چاہے تھوڑا سے کیوں نہ چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ رمضان میں اور زیادہ کیا کرتے ہیں کام ایک اور کام بھی ہے جو بھولے میں آن صدقہ خیرات تو صدقہ خیرات کی عادت بھی نہیں جانی چاہیے یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں ساری زکاة رمضان میں نکال دی صدقہ خیرات بھی خوب ہر پروجنگ میں ڈال دی اس کے بعد خالی آت ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگلے رمضان کے انتظار کرتے ہیں نہیں صدقے پر دوام اگر آپ مثلا کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں روز صدقہ ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیجئے اگر گھر میں ہیں اور روز آپ کو کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملتا تو جمع کرتے رہے حضرت آشتر حضرت اسمہ میں سے ایک کا طریقہ یہ تھا وہ جمع کرتے رہتے ہیں پھر کٹھا کسی کو دے دی اور دوسری بیان جو تھی وہ ساتھ کا ساتھ دے دیتی بعض وقت ایسی سیچویشن ہوتی ہم روز کا روز دے سکتے ہیں اور بعض وقت روز غریب کو نہیں دے سکتے یا کسی پروجیکٹ میں نہیں ڈال سکتے تو اس کے لیے سیونگ کرتے جائیں اور اس میں سے نکالیں نہیں دوبارہ پر وہ پھر نکل گیا آپ کے ہاتھ سے آپ اس کو صدقہ کی نیت سے الگ رکھتے رہے اور جہاں موقع ہو جب موقع ہو ساتھ لے جائیں اور آپ اکٹھا ڈال دیں ابن کسیر الدمشقی کہتے ہیں لَقَدْ عَجْرَ اللَّهُ الْكَرِيمُ وَعَادَتَهُ بِكَرَمْ ہِ اللہ تعالیٰ جو الکریم ہے اس کی کرم کی عادات میں سے یہ ہے اَنَّ مَنْ عَاشَ عَلَىٰ شَيْحٍ مَاتَ عَلَيْهِ جو جس چیز پر زندگی بسر کرتا ہے اسی پر مرتا ہے وَمَنْ مَاتَ عَلَىٰ شَيْحٍ بُعِثَ عَلَيْهِ اَوْمُ الْقِيَامَةُ اور جو جس چیز پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھایا جائے گا جیسے جو حج کے لیے نکلتا ہے لبیک پکارتا ہوا اور احرام کی حالت میں خوت ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن کیسے اٹھے گا کیسے اٹھے گا لبیک پکارتے ہو اٹھے گا شہید اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا اسی طرح جو نیک کام کرتے ہوئے آپ خوت ہوں گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ پر اٹھائے بھی جائیں گے نیکی گواہی کے ساتھ پر آپ کی بیست ہوگی اس لیے زندگی میں کچھ آتے ہی تو عبادات سے متعلق ہے عبادات کے علاوہ یعنی قرآن ذکر صلاح کی پابندی اور خصو نوافل کی بھی شامل کے علاوہ ایک اور چیز ہے علم جو علم کے راستے پر چلا وہ کس راستے پر چلا جنت کے راستے پر سیکھنا اور سکھانا ختم نہیں کرنا کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو میں کل جدہ میں تھی پر سو رات ہماری ملاقات تھی جو انڈیا میں حیدر آباد ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جدہ کی برانچ سے ایک خاتون اپنا کورس مکمل کر کے گئی اور وہاں جا کر سیونٹی یئرز اول تھی بیمار ہو گئی بیمار کیا ہوئی کہ ان کے ہر روز رات کوئی ڈیلیسز ہوتے ہیں اور ڈیلیسز کا پتہ ہے نا آپ کو جب گردوں کی سپائی مشینوں سے ہوتی کتنا تکلیم دے پروسس ہوتا ہے لیکن کہتی ہے کہ ہر روز رات میں وہ کروا کے ہر روز صبح کلاس لیتی ایک دن بھی مس نہیں کرتی اپنے گھر میں ہی انہوں نے کلاس شروع کی ہوئی ہے کہ کئی اور نہیں جا سکتے کہتے ہیں اتنی استقامت ان کے اندر کہ اتنے سخت پروسس سے گزر کر بھی انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا کہتے ہیں آپ ایک دفعہ آ کر وہاں دیکھیں جو محلے محلے میں کلاسز شروع ہوئی ہیں اور ایسے لوگ پھر ایک مثال بن جاتے ہیں کہ اگر وہ ستر سال کی قاتون بیماری کے ساتھ یہ کام کر سکتے تو ہم جوانوں کو کیا مسئلہ ہے اور کلاس کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک بہت بڑا ہال بھر لیں تو پھر ہی آپ پڑھائے تو یہ ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا کسی ایک شخص کو پڑھا ہو اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہماری کلاس میں کوئی سکسٹی پلاس نہیں آسکتا کیونکہ بڑے لوگ کی یہ کلاس نہیں بڑے لوگ یاد نہیں رکھ سکتا آپ کو کیا پتا وہ ایک بڑا شخص جو پڑھ جائے وہ ہزار جوانوں سے بھی بہتر اس کام کو آگے لے کے بڑھے تو آپ خود سوچئے کہ آپ کی مینہ زائنی جاتی چاہے ایک شخص پر بھی ہو لیکن وہ ایک شخص آپ کو باندھ لیتا ہے اگر آپ ایک شخص کے ساتھ مل کر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اب تو آپ دیکھئے کہ فون پر سکائپ پر سوشل میڈیا کے ذریعے آن لائن بے شمار ٹیکنالوجی کے ذریعے طریقے نکل آئیں کہ آپ بہت ڈسٹنس پر بھی ہوتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ اور درس و تدریس اور تعلیم کا کام کر سکتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ کیا کریں علم کا کام کریں ایک اور چیز غور و فکر یعنی پانچ چیزیں آپ نے تھام کے رکھنی ہیں اپنی زندگی میں ان پر استقامت استیار کرنی ہیں نماز ذکر تلاوت قرآن علم کا سیکھنا اور سکھانا اور غور و فکر کرنا ریفلیکٹ کرنا چاہے اکیلے چاہے کسی کے ساتھ اللہ سبحانو تعالی نے انسان کو جو فضیلت بخشی ہے باقی مخلوق پر وہ کس بنا پر اس کی عقل کی بنا پر اور اس کے بیان کی بنا پر اللہ محل بیان اگر آپ اس زمان کو اللہ کی ذکر میں اللہ کی اطاعت میں اللہ کی کتاب کی تعلیم میں استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں یعنی باقی لوگوں سے تو ہو سکتا ہے یہ توقع نہ رکھی جائے لیکن قرآن پڑھنے والوں سے کیا توقع رکھی جا سکتی کہ وہ پڑھ کے بلا دیں اس کو اور پھر قیامت کے دن پروفٹ اس بات کا شکوہ کرے کہ کہ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا حَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو اس کو فر لائف اختیار کرنا ہے سیکھنا اور سکھانا دونوں چیزیں رب بزدنی علماء یعنی کہ کبھی بھی قرآن کی اجائبات ختم نہیں ہوتے ایک دفعہ پڑھنے سے سب کچھ سمجھ نہیں آتا ایک دفعہ ختم ہو پھر دوبارہ شروع کر دے پھر دوبارہ شروع کر دے اللہ تعالیٰ فرماتے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے اَمَا لَا قُلُو بِنَ اَقْفَالَوَا کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں یعنی کورس کرنے کے وہ دل پر تالہ چڑھائے کنڈی لگائی بس ختم ہو گیا سارا سلسلہ نہیں اس کو جاری رکھنا ہے ٹھیک امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان مبارک کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں تو اس کے رمضان کے بعد والے عامال دیکھو اگر رمضان کے بعد بھی نیک عامال پر اس کی استقامت اسی طرح باقی ہے جیسے رمضان میں تھی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا جس کی وجہ سے ان عامال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جس کو دیکھا کہ رمضان کے بعد اس کے عامال میں یک لخت فرق آ گیا ڈراسٹک چینج وہ رمضان میں کچھ اور تھا وہ کچھ اور بن گیا اور وہ ہدایت سے بھٹک کر پھر اس راہ کا راہی ہو گیا جس پر وہ رمضان سے پہلے گامزن تھا تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہو من سیامہ اللہ الجوع ورب قائم لیس لہو من قیامہ اللہ السحر بعض روزے دار کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا انہوں نے رمضان میں بھوک کاٹ لی بس ختم ہو گیا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا یعنی وہ تقویہ ہاتھ نہیں آتا وہ نیک عامال پر مدامت ہاتھ نہیں آتی علماء کہتے ہیں کہ اگر حج عمرہ روزہ اور دیگر عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پالے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ نیکی کے بعد نیکی کرتا چلا جاتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں تو قبولیت کی علامت کیا ہے رمضان کے بعد بھی نیکی کرتے چلے جانا اور پھر اس بات سے ڈرنا کہ کہیں ہمارے عمال ضائع نہ ہو جائے ٹھیک ہے وہ جسے قرآن مجید کیا آتا ہے والذین یعطون ما آتا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں جو دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں یعنی نمازیں پڑھتے ہیں روزیں رکھتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمال ضائع نہ ہو جائے یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے کبھی اپنے نیک عمال پر فخر نہیں کرتے وہ اپنے عمال کو حقیری سمجھتے ہیں اور اس پر غرور نہیں کرتے تاجب یا اجب کا شکار نہیں ہوتے وہ اپنی آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں جس دن انہیں ان عمال کا بدلہ ملنے والا ہے اور جس دن انسان کے چھوٹے بڑے گناہوں کا حساب لیا جانے والا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر پابندی کے لیے کرے کیا یعنی یہ تو پتہ چل گیا کہ استقامت اختیار کرنی ہے لیکن استقامت کیسے اختیار ہو ہم چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے تو آپ کی خیال میں وہ کونسا ایسا طریقہ ہے جس سے استقامت حاصل ہوتی ہے نمبر ایک پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ کونسا کام کب اور کیسے کرنا ہے اس کے لیے ٹائم لاک کر لے جسے قیمتی چیزوں کو آپ لاک کر لیتے ہیں پھر کوئی اور ان پر ڈاکہ نہیں ڈال پاتا تو اپنے اوقات کو مال اور دولت سے بھی زیادہ قیمتی سمجھے اور اس کو لاک کریں یہ ٹائم میرا تلاوت کے لیے ہے یہ ٹائم میرا نفل کے لیے ہے یہ وقت میرا صدقے کے لیے ہے یہ میرا تسبیحات کے لیے ہے مثلا ٹریبلنگ کے دوران یا اور جو بھی کیا کریں گے آپ پلاننگ کب کیا کیسے کرنا ہے کتنا کرنا ہے اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی نا جتنے ورزی لیکٹر سن لیں پھر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے دعا کرنی ہوتی نیت پلاننگ میں ساتھ نیت بھی شامل کر لیں پکی نیت کے کر کے چھوڑنا ہے صحبت صالح حُبُ السَّالِحِينَ وَبُغْضُ مَجَالَسَتِ الْأَرْسَاتِ سالِحِين کی محبت اور نافرمان لوگوں کی کمپنی سے بوز جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس سب تک استقامت نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کو سہارا انسانوں کی شکل میں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو پکڑ کے رکھیں سیدھے رستے پہ چلائیں جن سے آپ انسپریشن لیں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو لیکچری دیتے رہے تقریریں ہی کرتے رہے نصیحتیں ہی کرتے رہے ہر وقت آپ کو انسٹرکشنز دیتے رہے نہیں صرف ان کو دیکھ کر بھی آپ کو انسپریشن ہو جاتی وہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے اور وہ سکون سے اپنے چاشت کے نفل ادا کر رہے ہیں اس وقت آپ کو دل کیا چاہے گا میں کیوں پیچھے میں بھی کر لیتا میں کیوں نہیں کر سکتا اگر آپ میں سے ایک لڑکی بھی صبح جیسے وقت سے پہلے آپ آ جاتے ہیں ایک لڑکی بھی اگر نماز پڑھتی ہوئی دکھائی دینا چار اور بھی کھڑے ہو جائیں گے ساتھ تو آپ وہ بنیں جو دوسروں کو بھی راہ دکھائیں گھر میں آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ کو دیکھ کر ایک دن آپ کے بچے بھی شروع کر دیں گے چھوٹے بچے تو ویسے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے تنگ کرنے کے لیے یا ویسے نکل اتارنے کے لیے لیکن وہ بڑے ہو کر بھی یہ چیزیں ساتھ رہتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا ایسی مجالس میں جانا یعنی کوئی نہ کوئی اس کے لیے بھی وقت ضروری ہے ٹھیک ہے اور کسی کام کو کرنے کے لیے جب کوئی تارگیٹ سامنے ہو تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم مختلف چیزوں کی جب فضیلت پڑھتے ہیں تو کوئی ایک سٹرونگ فضیلت جو ہمیں زیادہ کر رہی ہے اگر ہم اسے مائنڈ میں بٹھانے تو وہ کام کرنا جیسے یہ ایتل کسی والی فرض نماز کے بعد والی بات ہے تو مطلب یہ تارگیٹ ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو جندت انشاءاللہ ملے گی تو پھر یہ چھوڑتی رہی اسی طرح کوئی بھی ایک چیز جو ہے وہ ہم کر لیں جیسے درود شریف ہے تو اس کے اوپر پڑھنے میں دوام اسی وقت ہے جب پتا چلتا ہے کہ اچھا اس کے یہ یہ فائدے ہیں تو وہ اگر گھولے نہ ہم تو بہت فرق پڑھیں جو بھی آپ نے نیکی کے کام کرنے ہیں ان میں سے ایک کام اور اس کی آگے فضیلت لکھ کے لگا لکھیں کہ میں کیوں کر رہی ہوں آپ کو مجھا پتا ہونی چاہیے کیونکہ باز وقت ہماری عبادات آدات بن جاتی ہیں اور وہ ایک روٹین میں ہم آ جاتے ہیں پھر وہ ہم صرف ایک مشین کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب مشین تھک جاتی ہے نا کسی وقت تو پھر بیچ بیچ میں چھوڑنے بھی لگ جاتے ہیں پھر بیک ٹو سکور وان آ جاتے ہیں پھر وہیں واپس سے لے جاتے ہیں پھر چھوڑ جاتی ہے آدت تو پہلے مرحلے پر شروع کیوں کی تھی مثلا یہ حدیث بھی بہت انسپائر کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزبہ جلہ فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو یعنی وقت نکالو میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا یعنی پرواہ نہیں رہ گی کسی چیز کا خوف نہیں رہ گا ہو جائے گا کوئی کام یہ نہیں ہو رہا فکر مند نہیں ہو جائے گا تمہارا فقر دور کر دوں گا مختاجی دور کر دوں گا اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا ہر وقت کاموں کے پہ کر یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا اور تیرا فقر زہل نہیں کروں گا تو کتنا ضروری ہے کہ ہم وقت نکالیں اپنے جڑ گول سیٹ کریں پر ان کے لیے اپنا وقت بھی مخصوص کریں جس طرح اور کام ضروری سمجھ کے کرتے ہیں ان کاموں کو بھی ضروری سمجھ کے کریں پھر ایک اور حدیث ہے احکامات کی حفاظت کے بارے میں احفظ اللہ یحفظکا احفظ اللہ تجدھو تجاہک اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤگی یعنی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یعنی حرام چیزیں وغیرہ سے بچنے قبولیت کے وقت میں دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کرنے آپ مجھے کرنے کی توفیق دیں آپ میرے لئے آسان کر دیں اس دعا کو پلے باندھ لیں اللہم لا سہلا الا ما جالتہو سہلا وَأَنْتَ تَجَلُ الْحَزَنَ سَحْلًا اِذَا شِئْتَا اللہ کچھ بھی آسان نہیں جب تک تو آسان نہ کرے اور جب تو چاہے مشکل کو آسان کر سکتا ہے تو بھی مشکل آسان کرتا ہے کیونکہ عبادت کرنے کے لئے اندرز بھی رکابتیں ہیں دل نہیں مانتا نفس نہیں جسم سستی بیماری کیا چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں آڑے پھر باہر کا محول پھر شیطان کتنی رکابتیں ہیں تو ان سب کو کراس کرنے ایک مشکل کام ہے لیکن اللہم لا سہلا الا ما جالتہو سہلا یعنی جب آپ ارادہ کریں کسی نیک کام کا تو فورا سوچیں جب دوسرا خیال آئے گا میرا نیک خیال میں کر سکوں بہت لمبے روزیں ہیں اگر پچھلے سال انگین و رمضان تھا نا ابھی تو رکھے تھے نا روزیں تو اس سال بھی رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب تو جو ہی آپ خوف محسوس کریں میں نہیں کر سکتی درنے لگیں پھچکے چاہیں فورا دعا کریں اللہم لا سہلا الا ما جالتہو سہلا اور پھر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں استقامت کی دعا بھی کریں اللہم انی اسالک ثبات فی الامر والعظیمت علی الرشد اور پھر یہ دعا جو ہے یہ دو دعائیں سجدے میں مانگنا شروع کریں امام ابن تیمیہ یہ دعا سجدے میں مانگتے تھے رب آئینی على ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت سجدے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ سارے جو ہم نے ٹارگٹ سائٹ کی وہ ہو جائیں گے اور ایک اور دعا اللہم اصلح لی دینی اللذی ہوا عصمت امری و اصلح لی دنیا اللہتی فیہا معاشی و اصلح لی آخرتی اللہتی فیہا معا دی و جعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر و جعل الموت راحتا لی من کل شر اے اللہ میرے دین کو درست کر دے میرا دین بالکل ٹھیک نماز روزہ ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے جو میرے معاملات کا محافظ ہے انہی اسی سے میری حفاظت ہونی دنیا میں بھی آگے بھی اور میری دنیا کو بھی درست کر دے جس میں میرا معاش ہے کہاں میں رہ رہا ہوں میرے حالات آسان کر دے میرا رزق روزی کا معاملہ میرے اور جو رکاوٹیں ہیں جن جن چیزوں میں وہ دور کر دے اور میری آخرت کو درست فرما دے جس کی طرف میری واپسی ہے اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے کتنی خوبصورت دعا ہے اگر عشاء کے بعد یا تحجد کے وقت دو نفل بھی آپ کو پڑھنے کو مل جائے نا تو ایک رکت میں ایک دعا اور دوسری رکت میں دوسری دعا آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسی کیسی تبدیلیاں آتی زندگی میں آپ کو جب کم حمد ہی ہونے لگے میں نہیں کر سکتی it's too much شیطان بہت زیادہ احساس دلات لیکن میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں وہ بھی تو اسی دنیا میں رہتے ہیں نا اور ان ساری چیزوں کے ساتھ کر لیتے ہیں اگر یہ بڑے سے بڑا نقصان کیا ہوگا نقصان کا مطلب کمی کس چیز کی وجہ دی گناہوں کی بری عادتوں کی time basters کی کیونکہ اچھی چیزیں ان کو replace کر لیں گی تو ان فضولیات کے لیے وقت نہیں رہے گا تو اچھی بات ہے ان وقت نہ رہے اور ہم اس سے بجھ جائیں کسی بھی طرح بجھ جائیں تو ان الحسنات یدھبن السیاد یعنی صرف یہ نہیں کہ نیکی ہوئی اور برائی مٹ گئی مطلب یہ ہے یہ بری عادتیں بھی چلی جاتی ہیں اور برے کام اور برے اخلاق بھی چلے جاتے ہیں یہ زمن السیاد نیکی کریں گے نیکی کی خوشبو آئے گی تو باقی سیاد اور ظنوب جو ہیں وہ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین